بہترین ازواجی زندگی ازواجی زندگی کے چند اصول کیسے ہم ازواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں؟ آج کل بڑھتی ہوئے ازواجی زندگی کے مسائل نیاں بیوی کا پڑھتا ہوا اختلاف اختلافوں کی شراب اور عزالتوں کے مقدمات اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلڈی ٹیپس میاں بیوی گاڑی کے دو پیئے ہیں اسی میاں بیوی کا رشتہ آدم اور امہ ہوا سے شروع ہوا اس کو قیم دائم اور خوشحال بنانے سے اور خوشگوار بنانے سے ہمارا گھر گھر نہیں رہتا بلکہ جنت بن جاتا ہے اگر یہ رشتہ تلخیوں پر مشتمل ہو اور ہر آدمی اپنی انا اور اپنی بردری پر آڑ جائے تو وہی گھر جہنم کا ایک نمونہ بن جاتا ہے ہم اپنے گھر کو کیسے خوبصورت اپنی ازواجی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں چند ایک اصول میں آپ کے ساتھ آئی شیئر کرنے لگا ہوں میاں بیوی کو اپنے ایک دوسرے کے ماضی کو نہیں گھر دنا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو نہیں تیرے بیس لنا چاہیے ماضی کی غلطیوں پر بیس نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ میاں کا ماضی ہو یا بیغم کا ماضی ہو یا شادی کے بعد کی جو کبھی لڑائی ہو گئی کبھی نوک جوک ہو گئی کبھی کسی شادی پر جو ہے خرچہ کم تھا کبھی کھانا سائی نہیں تھا ماضی کو نہیں کردنا چاہیے ماضی جو بات آج گزر چکی ہے اس کو دوبارہ ظاہر بیس نہیں لائیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی میاں بیوی کو آپس میں یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ آج جو ہو گیا اس کو دوبارہ بیس نہیں لائیں گے جو گزر چکا چاہے اچھا تھا یا برا تھا اس کو بھول جائے دوسری باب جو سب سے زیادہ ہے اہم ہے میاں بیوی میں آپس میں یہ ایک کنفرم وعدہ ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے جب ایک آدمی غصے میں ہوگا دوسرے کو کول رہنا چاہیے دونوں طرف سے آگ بڑھکے گی تو تماشا ہوگا جب میاں بیوی میں ہو عورت کو چاہیے کہ وہ سکون سے خموشی سے سبر سے سنے جب بیوی کسی بات پر نراض ہو رہی ہے بول رہی ہے تو میاں کو چاہیے کہ وہ بردائش کرے سبر کرے اور اس کو خموشی سے سنے خموشی افیار کر لے بجائے جواب دینے کے بحث کرنے کے گالی کلوج دینے کے اسی طرح میاں بیوی میں جیت ہار کسی کے نہیں ہوتی ہمیشہ میاں بیوی کی بحث میں میاں بیوی کے جو ہے نا تھوڑا بہت جملوں میں یا میاں بیوی کے اختلاف میں دونوں کی جیت ہوتی ہے ازواجی تعلق کی جیت ہوتی ہے نہ میاں کی جیت ہوتی ہے نہ بیوی کی جیت ہوتی ہے اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اگر آپس میں چھوٹی موٹی بات پر لڑائی ہو جائے اگر آپس میں چھوٹی موٹی بات پر بحث ہو جائے تو ایک کو ہار مار گئنی چاہیے وہ آپ کی ہار نہیں ہوتی آپ کی جیت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو کہہ دیتی ہیں کہ سوری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کی ہار نہیں ہوئی بلکہ آپ نے اپنے آلائیف پانڈر کو جیتا ہے بحث کو ہار گئے ہیں آپ لیکن اپنی محبت کو اپنے رشتے کو اپنے بچوں کی ماں کو اپنے بچوں کے باپ کو اپنے جیتا ہے ون کیا ہے اس کو اس کو آپ نے پا لیا ہے اسی طرح میاں بی بی ہمیشہ بات چیت کے ذریعے آپس میں معاملات دائے کیا کریں اور جب بھی ایک گھوسے میں وہ روٹ جائے تو دوسرے کو منا لینا چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے آپ کہتے ہیں میاں بی بی میں اختلاف نہ ہو کبھی نہیں ہو سکتا میاں بی بی کی پرورش میں ان کے علیدہ علیدہ گھر سے آئے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے علیدہ علیدہ مزاج ہوتے ہیں ان کے علیدہ علیدہ تربیت ہوتی ہے ان کے علیدہ علیدہ فیملی کے ٹرینڈیشنی رواج ہوتے ہیں تو ان میں چھوٹا موٹا اختلاف ہونا فطری ہمار آئے تو اس میں اگر اختلاف ہو ایک دوسرے کو نرازگی ہو جائے تو ایک دوسرے کو منا لینا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں پہل کروں یا وہ پہل کریں جس کو موقع ملے وہ پہل کر کے ایک دوسرے کو منا لیں اس سے محبت بڑھتی ہے محبت ڈبل ہوتی ہے اور اس سے آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے کبھی بھی بحث ہو جائے آپس میں تلک کلامی ہو جائے لائف بارڈنر کو جیتنے دیں مرد ہے وہ بحث کر رہا ہے بیوی کو چاہیے کہ وہ خموشی اختیار کریں اس کو جیتنے دیں وہ جیت جائے آپس میں کسی مذہبی پہلو پر کسی سیاسی پہلو پر کسی رشتہ داری کے پہلو پر کسی بچے کے حوالے سے کسی اخراجات کے حوالے سے بحث ہو جاتی ہے تو آپ نے لائف بارڈنر کو جو سمجھ جا رہا ہے وہ اس کو جیتنے دیں کیونکہ اس نے لائف بارڈنر کو جیتا ہے بحث کو ہارا ہے اسی طرح جب بھی موقع ہو برڈے کا جب بھی عید کا موقع کبھی بھی ایک دوسرے کو توفے دینے سے جوسی نہ کریں ہمیشہ ایک دوسرے کو گہ بگائیں توفہ دے کر وش کرتے رہا کریں اگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو جائے نوک جھوک ہو جائے تلخی ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے سلا کر کے سوئے اگر سلا کر کے نہیں سوئیں گے تو شیطان آپ کے تعلق کے درمیان آکے آپ کے دل میں دگماغ میں وسوس سے ڈالے گا جس سے آپ کا گھر پر پاتھ ہو جائے گا اپنے معاملات میں اپنے معاملات میں یا بیوی کو نہ تو عورت کو چاہیے کہ وہ ماں سے مشورہ کرے بہن سے مشورہ کرے بھائی سے مشورہ کرے کسی ساحلی سے مشورہ کرے کتن نہیں کسی طرح لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اپنے تک رکھے اور آپس میں سلچھا لے تیسرے کو آدمی کو اس میں انٹر نہ کرے مجھے یہ دیکھ کر بہت کوفت اور افسوس ہوتا ہے جب لوگ اپنے معاملے کو سلچانے کے لیے کسی تیسرے بندے کو انوال کرتے ہیں کسی غیر کو اپنے گھر میں بلا کر سلس گئی کرتے ہیں یہ شرم کی بات ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو مسکرہ کر I love you محبت والا الفاظ محبت والا جملہ مسکرہ کر یا ایک دوسرے کے کام کی طریف ایک دوسرے کے لباس کی طریف ایک دوسرے کی صورت کی طریف ایک دوسرے کے اخلاق کی طریف ضرور کیا کریں اس سے محبت بڑھتی ہے اور رشتی مضبوط ہوتی ہے اسی طرح کبھی بھی عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے خاندان کے شوہر کے ماں اور اس کے بھائیوں کی برائی نہ کرے شوہر کے سامنے کیونکہ اس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے خاندان اور اس کے ماں اور بہنوں کی اور بھائیوں کی اور اپنے سسر کی برائی بیوی کے سامنے بیٹھ کر نہ کرے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اپنے ان لڑائیوں میں اپنے ان اختلاف میں بچوں کو پارٹی نہیں بنانا چاہیے بچوں کی گروپنگ نہیں کرنے چاہیے بچوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کے باپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی یہ زیادتی کی یا باپ بتائے کہ آپ کی ماں آئے سی آئے ماں آپ کی ماں یوں کی آئے اس سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے ان کی ذہنی اور اخلاقی جو نشو نمائے اس پر اتہائی شدید برا اثر پڑتا ہے تو خدارہ اپنی فیملی کی معاملات میاں بیوی تک رکھیں اور سونے سے پہلے جتنا بھی بڑا اختلاف ہو ضرور ہے گسرے کو منع لیں یہ مت سوچیں کہ میری گلتی نہیں تھی اس کی گلتی تھی جس کو موقع ملتا ہے وہ منع لیں گسرے کو آپ نے گلتی کو اپنی گلتی کو اپنی انا کو اپنے زد کو آڑے نہیں آنا کیونکہ یہ زد یہ انا آپ کے گھر پر باند کر دیتی ہے سونے سے پہلے روزانہ یاد رکھیں یہ بات روزانہ سونے سے پہلے آپ نے جگڑے ختم کر کے سوئیں تاکہ سپون کی نید آئیں سوری بول دیا کریں چاہے آپ کی گلتی نہیں بھی ہے اپنے لائف پارٹنر کو منع لیا کریں آپ نے بحث کو ہارنا ہے آپ نے زد کو ہارنا ہے آپ نے انا کو ہارنا ہے اپنے لائف پارٹنر کو جیتنا ہے اپنی بچوں کی ماں اور بچوں کے باپ کو آپ نے جیتنا ہے وہ آپ کو زیادہ عزیز ہونا چاہیے اپنی انا سے اپنی زد سے اور اپنے تکبر سے تو جب بھی موقع ملیں ان دوسرے کا تاریخ کیا کریں جب بھی محفل میں بیٹھیں تو اپنے لائف پارٹنر کی اخلاق کی پہناوے کی تربیت کی کیر کی اور اس کے حسن سلوک کی تریف کیا کریں نہ کہ شکاہے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ بہت سارے لوگوں کے جو انا گھر الجے ہو ہیں معاملات وہ ان چیزوں کو فالو کر کے اپنے معاملات سلچانے گے کیونکہ ہماری زندگی کا جو آئے گاڑی وہ دو بپ آدمی سے مل کر چلتی ہے عورت اور مرد کسے اگر یہ دو لوگ آپس میں مل کر رہیں گے تو ہمارے بچے آنے والی نسل وہ پرسکون زہین محضر اور اچھی عطاعت کی مالک ہوں گے میری ویڈیو یہ لائک کرنا اور شیئر کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے ایک ریکویسٹ سی اگر آپ کو اچھی لگی میں بات کرو تھانکس اسلام علیکم